سجاد ہمیں یہ بتائیے کہ جو پیر کی رات میں جو زبردست خونریز جھڑپ ہوئی ہے انڈیا اور چائنہ کی فوجوں کے درمیان اس کے بعد اس وقت وہاں پہ کیا آپ کو خبریں ملنے ہی ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے جی شکریہ 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 صاحب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ منڈے کی رات کو جو سٹینڈ آف ہوا ہے تقریباً کارگل جنگ کے بعد جو بتایا جا رہا ہے سب سے پرتناو سٹین آف چائنہ کے ساتھ ہوا ہے اور تقریباً چائنہ کے ساتھ پنتالیس سال میں یہ پہلی بار اس طرح کا سٹین آف وائلنٹ فیس آف دیکھنے کو ملا ہے لیکن جو ابھی کے حالات ہیں پرتناو ہیں لیکن پر امن بھی بتایا جا رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی خبر فیلحال نہیں مل رہی ہے جس سے یہ بتایا جا سکے کہ پھر سے حالات بگڑے ہوں لیکن پرتناو ضرور ہے حالات لوگ کافی تشویش میں مبتلا ہیں یہ بتائیے کہ وہاں پہ تو چائنہ کی فوجیں بھی رہی ہیں انڈیا کی فوجیں بھی رہی ہیں آخر یہ ٹکراہوں کی صورتحال اچانک کیوں پیدا ہوئی ہے کیا وجہ لگ رہی ہے اس کے شکیل صاحب مختلف پہلو ہیں ایک تو جو بتایا جا رہا ہے چونکہ پانچ اگست کے بعد جو ایک انٹرنیشنل موو ہوا ڈومیسٹک پالیسی جو انڈیا کی تھی اس میں ایک تبدیلی آئی اور جو یعنی کشمیر کے حوالے سے جی جی تین سو ستھر ہٹائے جانے کے بعد جس طرح لداخ اور جمہو کشمیر کو دو الگ الگ یونین تیریٹریز بنائی گئی اور اس کے بعد جو ایک انٹرنیشنل ریسپونس ملا ہے اس میں کہیں نہ کہیں چائنہ کو ایک تھریٹ یہ بھی محسوس ہوا ہے کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے بار بار پاکستان کے ذہر انتظام گلگت بلتستان کی بات ہوئی جہاں پہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے حوالے سے کافی کچھ چائنہ اور پاکستان کے بیج میں ایک تجارت ہو رہی ہے سرمایہ کاری ہو رہی ہے کافی حد تک وہ 48 بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڈاک کے الگ ہونے کے بعد شاید چائنہ کو یہ لگ رہا ہو کہ جو تمام لیگلٹیز کشمیر کے حوالے سے تھی وہ آپ ہٹ چکی اور ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو بڑھتے ہوئے رشتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چائنہ کیلئے باعث سے تشویش ہے یہیں ساری چیزیں ہیں جو چائنہ کو اس وقت چائنہ کافی حد تک اگریسیو موڈ میں نظر آ رہا ہے وادی گلوان میں اور جو پینگونگ سو جھیل ہے اس علاقے میں جہاں پر اس وقت کلیش کی جو سیچویشن بنی ہے تو اس میں کیا چین کی فوجیں جسے ہندوستان اپنا علاقہ سمجھتا ہے اس حصے میں کیا داخل ہو گئی ہے کیا صورتحال ہے یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ چائنہ نے انٹروجن کیا ہے اندر وہ گس آئے ہیں لیکن کتنے کیلومیٹر گس آئے ہیں لیکن اس بات کے بارے میں کوئی دپیق جانکاری ابھی تک نہیں ہے کیونکہ وہ پورا علاقہ ہے وہاں پہ ٹیلی کمیونکیشن پوری طرح سے مکمل طور پر بن ہے اور جو خبریں مقامی جو لوگ ہیں وہاں کے کانسلرز ہیں ہیل کانسل میں یا وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے جو ہمیں اطلاعات محصول ہوتی تھی وہ بھی اب نہیں مل پا رہی ہیں کیونکہ ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے اور اس علاقے میں چونکہ یہ علاقہ بہت آبادی سے دور تک پھیلا ہوا علاقہ ہے پلیٹو ہے بلکل اور اس علاقے میں لوگوں کی جو رسائی ہے لوگوں کی عامد و رفت ہے وہ بہت کم ہے نا کے برابر ہے اسی لئے جو بھی خبریں آ رہی ہیں وہ یا تو سرکاری ذرائع سے ہم تک پہنچ رہی ہیں یا فوج کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں کیا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کشیدگی ہے تو جو فوجوں کی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا ہے کس طرح کا ماحول ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حالات پرامن ضرور ہیں لیکن پر تناؤں ہیں اور دونوں طرف سے بلکل چوکسی برتی جا رہی ہے اور آپ نے جیسا کی سنا کی آج حکومت ہندوستان کی جانب سے بھی آرمی کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ وہاں جو حالات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ایکشن لیں ایسی صورتحال میں لوگ کافی تشویش میں ہیں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چائنہ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ پہلے سے بلکل مختلف ہیں اور اس وقت حالات جو ہے پرتناؤں ہیں سجاد آپ بھی جو ہے ایک سرحدی علاقے میں ہیں اور آپ کے علاقے میں بھی ایک بار جنگ جیسی صورتحال ہو چکی ہے تو اس وقت جب اس طرح کے حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں آپ کے وادی گلوان میں یا پینگانگسو کے علاقے میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے کارگل میں دراس میں ان علاقوں میں ظاہر سی بات ہے کہ جب اس سرحد میں پہلی گولی چلتی ہے تو اس سے جو یہاں موجود آبادی ہے وہ سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کارگل جنگ کے بعد آج بھی ان علاقوں میں وہ اثرات سب دیکھے جا سکتے ہیں لوگوں کو تعلیمی ماحول یہاں کا بہت حد تک متاثر ہو چکا ہے اقتصادی طور پر لوگ کافی بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں اسی لئے یہاں جب بھی حالات بلکل بگر جاتے ہیں تو لوگوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے اور اسی لئے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسکیلیشن ہے یہ جو حالات بگر نہ پائیں اور حالات جو ہے وہ جلد جلد قابو میں آئیں اور حالات بہتر ہوں یہ تو خیر لوگوں کی تمنا ہے اور تشویش ہے آپ بتائیے ایک تجزیہ کار کے طور پر انڈیا کے کم از کم بیس فوجی اس جھڑپ میں مارے گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صورتحال قابو میں آئے گی یا یہ حالات اور بتر ہوں گے دیکھیں فیل وقت تک جہاں تک حکومت کی جو پالیسی ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں اگرچہ حکومت کی طرف سے کوئی واضح سٹین یا کلیرٹی کے ساتھ بات حکومت نہیں کر رہی ہے لیکن جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دونوں طرف یہ چیز باور کی جاری ہے کہ جو اسکیلیشن ہے وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے اور اس معاملے کو یہی پہ روکنے کی کافی کوشش کی جاری ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی جلدی یہ معاملہ جو ہے وہ تھنڈا ہوگا کیونکہ چائنہ کی طرف سے جب تک گلوان ویلی پہ جو دعویٰ ہے ان کا کہ گلوان ویلی کو وہ اپنا بتا رہے ہیں اور جس طرح سے وہ درگوک شیوک اور دولت بگ اولڈی پہ جو انٹیک انفرسٹریکچر بیلڈ ہو رہا ہے اس پر جو اوبییکشن کر رہا ہے چائنہ وہ سارے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے اس میں کافی وقت لگے گا حالات بہتر ہونے میں اس وقت جو مقامی آبادی ہے لے میں یا دربک میں شیوک میں یہ جو آس پاس کے جو گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے جو جو خانہ بتوشوں کے جو علاقے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی اس وقت کیا وہ نکل پا رہے ہیں یا کس طرح کا ماحول ہے دیکھئے وہاں اب تک چونکہ اس علاقے میں جسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیلی کامنیکیشن بلکل منقطع کیا جا چکا ہے اور جو حال ہی میں جب یہ شروع ہوا تھا یہ تناو کسی سیٹویشن جب شروع ہی تھی اس علاقے سے جو وہاں کے مقامی کانسلرز ہیں ان کے بیانات ہم تک پہنچے تھے اور انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وہاں جو نومیٹس ہیں جو وہاں کا پوچر لینڈ ہے گریزنگ لینڈ ہے اس طرف لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو کافی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو پورا علاقہ ہے یہ پشمینہ بیلٹ والا علاقہ ہے پشمینہ کی کافی اچھی خاصی پروڈکشن وہاں سے ہوتی ہے تو لوگوں کو کافی مشکلات تو بہرحال ہیں آپ لوگوں کو کیا اندازہ ہے کہ کتنی چینی فوج کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر ہوگی کچھ اندازہ اس کا ہے کوئی دقیقا اس پر معلومات ہم تک نہیں ہیں لیکن اور چونکہ اس طرف چائنہ کی طرف سے بہت کم ہی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں ان کے میڈیا میں بھی اتنا ایکسس ان کی ملٹری کا نہیں ہے تو اس وجہ سے کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے لیکن جو حالی میں اخباروں کے ذریعے یا دیگر نیوز پیپرز کے ذریعے یا مقامی لوگوں کے ذریعے ہم تک جو ہمارے ذرائع کے ذریعے خبریں محصول ہو رہی تھی وہ یہ کہ تقریباً پانچ سے دس ہزار کے آس پاس جو چائنیز فوج ہے وہ اس علاقے میں آکے انہوں نے بازاویتہ طور پر ٹینٹس لگائے ہیں انہوں نے بنگز بنائے انہوں نے وہ جو سارا انفرسٹرکچر وہاں پر بیلڈ کیا ہوا ہے